اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ آپ کو بتایا سور قحف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے اصحاب قحف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسی اللہ کے لیے قربانی دی پھر اللہ تعالی نے حضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ذو القرنین کا واقعہ بیان کیا یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرقین کے غلط عقیدے وہ اچھے عمل کو شرک و اچھا عمل سمجھتے تھے تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے تو پورے رکو میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لئے جہنم کی آگئے کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو آخرت پر یقین کرو توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک عمال اختیار کرو ورنہ تمہارے لئے جہنم کی آگئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لے میرے بندوں کو ٹھہرا لے مجھے چھوڑ کر اپنا دوست یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کحف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذلقرین کو فتح دینے والا اللہ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ پھر تقوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے پھر صحابہ کحف کو کیسے اللہ نے بچایا اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمت باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا توقع نہیں کیا کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے ان کو معبود بنا لینا ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے نزولہ بطور مہمانی کے یہ ایک تحکم کہتے ہیں اس کو یعنی اس کو مہمانی تو نہیں حقیقت میں لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے تو وہاں اکرام کا لفظ مجازن استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا احتمام کیا جاتا ہے تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا احتمام کیا ہے تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ مِلْأَخْسَرِينَ عَامَالَ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں ان کو پتا ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی اور سزا ملتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کرنے کہ یہ اچھا ہے تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کی تو امیدوں پر بلکل پانی پھر جائے گا ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا ایک طالبیل میں ایک اسٹڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فیزس کی حالانکہ پیپر جو ہے میت کا آنے والا ہے تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فیزس کے لیے اور پتا چلا پیپر جو ہے وہ میت کا ہے جس کے لیے جس کا آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں اس کا غم کتنا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو عامال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش زائع کر دی ہم نے انہی آخرت تک پہنچ نہیں دیا اس کوشش کو جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پر ان کو بہت زیادہ عجر ملنے والا ہے مشرق یہی کرتا ہے نا بدتی یہی کرتا ہے کافر یہی کرتا ہے وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں حالانکہ وہ سب زائع ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ عامال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہو زائع ہو رہے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل زائع ہو رہا ہے دنیا میں ختم ہو جائے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جو نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی مجھے میرے عمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے ساری انسانیت کو کھلائے خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا اس کو اہمیت ہی نہیں دی جیسے کہ آگے اس کی اور دیٹیل آ رہی ہے فَحَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ اللہ فرماتے ہیں ان کے عمال برباد ہو گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں اس کو ویلیو نہیں دیں گے تو عمل تو ہوگا ان کے پاس کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا اچھا عمل بھی برا عمل بھی لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے بھوکوں کو زندگی دیتا ہے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو عمل کی کونٹیٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے کونٹیٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے نیت اللہ کو رازی کرنا ہے تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے تو اخلاص سے اور ایمان ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے ذَلِكَ جَزَأُمْ جَهَنَّمْ اور یہ ان کی جزا جہنم ہے ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا بِمَا کَفَرُو اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا تم نے خدا کا انکار کیا تھا اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آکے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا وَتَخَدُوا آیَاتِ وَرُسُّلِ حُزُوَا اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مزاق بنا لیا مزاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو حُزُوَا یہ سنجیدگی جو ہے نا جبکہ ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ حُزُو تو حضل بھی اسی معنی میں آتا ہے اور حُزُوَا کا معنی میں توہین کا انصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو تو استہزائی سے کہتے ہیں حُزُوَا استہزائی کی مفہوم ہے ان کا تو آپ دیکھ لیں نا آج بڑے ایڈوکیٹڈ پڑے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اس کے کیا حکام ہے تو کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں مذہب کے چکر میں نہیں پڑھتے تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کرییٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم پانی کے قطرے سے پیدا کیا یہ ایسے ہی تھوڑی ہوگی ہے خود بخود اور یہ سارا نظام چل رہا ہے تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لئے لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے ہر چیز میں دلچسپی لیں گے خدا سے ان کو کچھ بیر ہے نہ خدا کا ذکر سنیں گے نہ خدا کا ذکر کریں گے جیسے مشرقین کے بارے میں آتا ہے کہ مشرقین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایڈوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے وسائل دی ہے ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھڑو اس سے کیا فائدہ ہمیں تو یہی حال ہے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مزاق بنا لیا تھا اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کے لیے تو فردوس کے باغ آتے ہیں جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو آلہ درجہ کے جنتیوں کو ملے گا تو قرآن میں یہاں آلہ درجہ کے مومن مراد ہوں گے تو جو ایمان لائے اور نیک عامال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے نوزولہ بطور مہمانی کے اس آئیس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان اور آمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف آمال صالحہ بھی کافی نہیں اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت آلہ جنت ہے جو شخص بھی قبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک آمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتا چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی جو آلہ درجہ کی جنت ہے جو کم درجہ کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ ماف ہو جائیں یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو ج گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی ہے جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے واللہ عالم فرمایا خالدین فیہا یا اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے لا یبغون انہا حوالا اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ کو پتا ہے انسان کو کیسی ہی لیکجری لائف دے دی جائے ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں بڑے بڑی گاڑیاں پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں یار اس کو بیچو دوسری لوگ موبائل آپ دیکھ لیں نیا جیسی ورجن آتا ہے پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو کہتا ہے نیا موبائل آنا چاہیے تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں ہے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بیچ دے مجھے نا 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 وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے قل لو کان البحرم داد لکلیمات ربی اب اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا پر اس لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے آج دیکھیں نا کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے فوراں ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا میرا اس سے نکاح ہو جاتا کوئی کسی سے کسی کی پرسنیلیٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا بہت خوبصورت کنٹری انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو اس کے کمالات کو اس کے احسانات کو یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں کیسے انڈے سے چوزہ نکالتا ہے کیسے منی کے خطرے میں آنکھ نہ کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے اور اس کا جمال اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے اس کی طاقت اور خدرت کہ کتنا پاور فل ہے یہ تمام چیزیں کسی بھی کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو لَنَا فِي دَلْبَحْرِ سمندر خوشک ہو جائیں گے قَبْلَاً تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو وَلَوْ جِيْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَا اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو ابھی لکھتے لکھتے کلم گھز جائیں گے قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر کلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے قُلِنَّ مَا نَا بَشْرُمْ بِسْلُكُمْ کیا زبردست کلام ہے آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیارٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے اس کی قدرت اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو تو سہائی خوش ہو جائے گی اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے اور میری حالت کیا اِنَّ مَا نَا بَشْرُمْ بِسْلُكُمْ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات میں ملی ہے یوہا علیہ رب نے مجھے سیلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو اور یہ توازو بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے تو اس کی اطاعت کرو میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو وجہ کیا ہے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں انسانوں کو بھوک لگتی ہے انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں انسان عاجز ہوتے ہیں انسان اللہ کے درکے محتاج ہوتے ہیں تو مشرقین بار بار کہتے تھے یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشم جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں تو ان سب باتوں کا جواب دیے جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں میری طرف وحی کی گئی ہے اور وحی بھی کیا کی گئی ہے رب کی تعریف کرنی ہے خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے وہ کیا وحی ہے عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے غلامی صرف اسی کی ہوگی میری بھی نہیں ہوگی میری اطاعت ہوگی عبادت صرف خدا کی ہوگی فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَا عَرَبِّهِ پس یہ مضبون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے اس کو یقین ہو چلائے کہ واقعی اللہ برحق ہے ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلارے اللہ کی عبادت کی طرف بلارے اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراں اب کیا کرے فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اب اسے چاہیے کہ نیک عمل شروع کر دے اب موقع ضائع نہ کرے کیوں اب نیک عمل کا اس کو عجر ملے گا جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے وہ عمل صالح نہ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ضائع ہونے والا ہے یہ بلکل ایسی مثال ہے یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو کوئی آپ کی بڑی اچھی جوب لگ گئی ہو کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جوب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخائے اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا اس کی تیاری کر لو اور وہ کوئشن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے چند سوالات ہوں گے اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آرے بس مزے ہو گئے تمہارے اب بندے کو یقین نہیں آرہا وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہا ہے آپ کو یقین نہیں آرہا آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھئی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے بھئی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جوب مل گئی ہے اور چھوٹا سیک انٹرویو ہوگا اب ہری اب فوراں اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو اب ٹائم ویس نہیں کرنا اب ویس کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے اب وہ آٹھ دس سوالات ہیں پوچھ لو کسی سے ان کے جواب اب وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے فوراں پوچھ لو اب تیاری کر اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کو تاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آئے تھا تم نے ضائع کر دیا بیلکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کحف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاخات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے ہمارے دلائل سے اب وہ نیک عمال شروع کر دے اب وہ اس کامیابی کے موقع کو زائع نہ ہونے دے اور یہ نہ کرے کہ نیک عمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو زائع کر دے کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیئے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے کبھی کسی کے بہکاوے میں آکے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد اور یا غوث آزم مدد یا قبروں پہ سردہ کرنا اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا کبھی کسی کے بہکاوے میں آکے یہ کام نہ کرے موت تک توحید پر قائم رہے رب سے ملاقات کی امید رکھے یہ دو عقیدے جس کو مل گئے اب وہ عمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے کیونکہ اب اس کے عمال کی ویلیو ہے کم سے کم ایک نیکی پہ میں دس گناہ تو دوں گا اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا اس کے لیے اب کامیابی کی دروازے میں نے کھول دی ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرس بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوش قبریاں سنا رہے ہیں آج مسلمان قوم عمال میں کتنی پیچھے ہیں حالکہ ان کو تو عمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی حالکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے امانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ اس کی بات پہ لوگوں کو پروڈکٹ پہ لوگوں کا اعتماد آتا ہے جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے بیس گناہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ اس کو بہت زیادہ عجر مل رہے اکثر ایک درخ لگانے کی مہم چلتی ہے مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلائیا گیا میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخ لگاتے انوائرمنٹ کے لیے کہ محول آلودگی محول میں ختم ہو جائے اچھا کام ہے درخ لگانا مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گناہ زیادہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخ لگاؤں گا محول میں آلودگی ختم ہوگی اوکسیجن لیول بڑھے گا صحت اچھی ہوگی اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے جبکہ مسلمان جا درخ لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملقات کی امید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے حدیث میں کیا فرمایا جس نے درخ لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات چرین پرین بھی جب تک اس درخ سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب بھی لے گا قیامت کے دن ترازو میں وہ درخ صرف درخ نہیں بلکہ درخ سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کی پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے یہ مطلب ہے جو عرب سے ملقات کی امیدیں لگا بیٹھے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ کحف کا ختم تھا بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کحف کا یہی قرآن کی بلاغت ہے اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا آج ہم ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہوئی جائے گی سزا کھانے کے بعد حالانکہ ایمان عمل پر موٹیویٹ کرتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَا جو اللہ سے ملقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھے دوسروں سے وہ زیادہ اچھا عمل کریں موسیقی موسیقی